بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی اچھی بات انکہ یہ ہے کہ اب پہلے کرپشن ہوتی تھی اب سزائیں بھی ہونے لگی ہیں اب یہ خبریں تواتر سے آ رہی ہیں کہ لوگوں کو سزائیں ہو رہی ہیں اور دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ سزائیں وفا کی وزراء کو بھی ہو رہی ہیں جو نو گو ایریاز ہوتے تھے جہاں پا قانون کے ہاتھ نہیں پہنچتے تھے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو حامد سید کازمی صاحب ہیں ان کے بارے میں کافی شکایات تھی اس سے پہلے بھی بہت سی باتیں آئیں لیکن ان تک قانون کے ہاتھ نہیں پہنچتے مفرور ہے ایف آئی اے کو انٹرپول کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کو بھی لا کے اس کو بھی قانون کے کٹہرم پیش کیا جائے میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ ساری کرپشن پیپلز پارٹی سے ہی کیوں آتی ہے ہج کرپشن بھی پیپلز پارٹی کے پاس اوگرہ بھی پیپلز پارٹی کے پاس ایک لمبی لسٹ ہے پیپلز پارٹی کے وفا کی وزراء کی جو نیب کو مطلوب ہے جن کے خلاف جو ہے شواہد بھی سامنے ہیں عدالتوں میں کام چل رہے ہیں ایک اہم سوال میں آپ کے سامن اٹھانا چاہتا ہوں دیکھئے سعودی عرب کے ایک شہزادے نے پاکستان کے چیف جسٹس کو خط لکھا اور 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 پروٹیس کیا اور نے کہا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے کہ حرم پاک سے دو کلومیٹر کے فاصلے پہ جو رہشگاہیں ہیں وہ تو تین ہزار تین سو پچاس ریال کے اندر مل رہی ہیں جو رہشگاہیں تین تین کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں جن کو بہت سستا ہونا چاہیے آپ کی حکومت کے وزیر تین ہزار چھے سو ریال کے اوپر اس کو لے رہے ہیں یہ ظلم تو سعودی عرب کی حکومت جو اس پہ سٹ پٹاوٹ ہی لیکن ہماری حکومت نے کیوں ایکشن نہیں لیا کیوں یہ چیف جسٹس کے کہنے پہ یہ کیس چلا حاجیوں کی بات کر رہے ہیں مجھے تو خرشیچا صاحب کی بھی زمانے کی بات یاد آ جاتی ہے وہ جو حاجیوں کو نوے ہزار فون بھی دینے سے حاجیوں کے ساتھ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تنویر صاحب نے کہا نا کہ حکومتیں جو ہیں وہ حاجیوں کو لوٹی رہی ہیں میرا خیال ہے یہ پیپل پارٹی کے دور میں انہی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے اور انہی کا یہ ہے اپنا پتہ نہیں کریڈٹی کہنا چاہیے انہی کی اچیومنٹ ہے کہ انہی کے دور میں اس قسم کا سکیم سامنے آئے پہلے مجھے نہیں یاد کبھی اس طرح کا ہوا ہو ایک تو یہ بات دوسرا بلکل جب سعودی پرنس نے لیٹر لکھا لیکن سب سے اچھی بات یہ ہے کہ ایف آئی اے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں کیس تو شروع ہو جاتا ہے فائلیں کھل جاتی ہیں لیکن کیس اپنی لوجیکل کا کریجن تک پہنچتا نہیں ہے لوگوں کو کنوکشن نہیں ہوتی ہے یہ میرے خالہ یہ بھی تھوڑا سا کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے چور دنے سال صاحب کو آگے بھی ہم نے بات کرنی ہے انہوں نے ایف آئی اے کو پچھلے سال وارننگ دی تھی کہ آپ کے یہ بڑے بڑے میگا سکین اور یہ جو کیسے چل رہے ہیں اگر آپ نے نوے دن کے اندر پروگرس نہ شروع کی جو کیسے لٹکائے ہوئے ہیں تو میں پھر ایف آئی اے جو ہے نا اس میں پورا ایک کلین اپ آپریشن کروں گا اس کی بھی علاقہ بات کریں گے لیکن ایف آئی اے نے آپ دیکھ لیں کنوکشن لے دی مسئلہ کہنے کہ یہ ہے اگر ہمارے دارے صحیح معنوں میں پروسیکیوشن کریں چاہے نیب اکاؤنٹوپلٹی کوٹ کے جو پروسیکیوٹرز اکاؤنٹوپلٹی کوٹ میں ایف آئی اے کے پروسیکیوٹرز ہم ان لوگوں کو پکڑ سکتے ہیں اچھا مزید کی بات ہے اس میں جو ڈی جی حج ہو سکتے کہ راوش شکل صاحب وہ ابھی بھی غالبا نیب کی کسیڈی میں ایک دوار کیسز میں انتے جو میں نے پڑھا ہے کہ چودہ کروڑ کا فائن ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے دیکھیں اس کیس میں ساٹھ پروسیکیوشن وٹنسز تھے جنہوں نے آکے ایفیڈنس دیا اس کا مطلب یہ کہ اگر اتنا بھاری ان کو فائن کیا گیا ہے تو اس سے پتہ نہیں کتنا زیادہ یہ یا اس سے زیادہ رقم ضرور ان لوگوں نے وہ حجیوں کو لوٹا ہے اور پتہ نہیں فائن زیادہ ہوتا ہے یا کمیشن میں انہوں نے یہ پیسا لیا ہے لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ یہ حامد قادمی صاحب ہی نہیں ہے یہ جو اوپر والے لوگ تھے اس وقت شاید ادھر تک بھی معاملہ جانا چاہیے منی ٹریل لیکن اب وہ لوگ اب حامد قادمی صاحب ان کا کاموں کو ایکسپوز کر رہے ہیں زرداری صاحب تک جانا چاہیے ٹریل کے در تک جانا چاہیے بات یہ ہے کہ ویسے تو قادر گلانی صاحب کو بھی یوسف رضا گلانی کے جو سابزادے ہیں ان کو انویسٹی گیر کیا گیا تھا ہے اس قصے میں ان کے فیملی کا اور ان کے خاندان کے لوگوں کا ڈریکٹر حج جو ہیں ان کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا دیکھئے بات یہ ہے کہ کیا آج خدام کے مسئلے حل ہو گئے کیا آج قرائوں کے مسئلے کے اوپر سب ٹھیک جا رہا ہے کیا یہ جو ہماری فلائٹس جا رہی ہیں ان میں پورا ہم نے پٹرول کا جو پرائسز کم ہوئی ہیں اس کا پاسون کیا ہے بہت سے مسائل آج بھی ہیں ان کو دیکھنے کی ضرورت ہے یہ جو حج کا معاملہ ہے ہماری حکومت کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح فسلیٹریٹ کریں کوئی سرکاری وزیر یہ سرکاری سکیم میں حج کرنے کیوں نہیں جاتا یہ فائیو سرار ہٹلوں میں جاتے ہیں یا سعودی حکومت کے گیسٹ بنتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا کہ عام آدمی کن مسائل سے گزرتا ہے کیا پریشانیوں اس کو ہوتی ہیں اچھا صرف پر صرف یہاں جتنے نام سامنے آئے ہیں اور بھی تو کتنے لوگ ہیں جس طرح آپ نے ٹریل کی بات کی پتہ نہیں کہاں تک ٹریل جاتا ہے پھر فسلیٹیٹرز ہوں گے یقیناً حج کے جو لوگ ہوں گے جو ماہاں ہیلپ کرتے ہیں لوگوں کو وہ بھی انوالوڈ ہوں گے ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا ہے دیکھیں یہ تو پورا مافیا ہے اس وقت جو تھا پورا مافیا کام کرنا تھا ہو سکتا ہے ابھی بھی مافیا کے لوگ اویلپل ہوں تھوڑا یہ ہے کہ کیونکہ پرشن پڑا تو وہ ذرا لو پروفیر میں چلے گا اب دیکھیں یہ جوئنٹ سیکٹری صاحب جو ہیں ریلیجیس افیرز کے جوئنٹ سیکٹری ایک بیروکرائٹ ان کو بھی ملی ہے جناب سونہ سال کی جیل ملی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم ری آف ہوپ ہمارے لیے یہ ہے کہ اتصاب کا عمل اس ملوک میں چل سکتا ہے اس ملوکے بھی لوگ پکڑے جا سکتے ہیں صرف ادارے کے ہیں وہ ڈیپنڈنٹ کے اپنا کام کریں فاروق صاحب میں نے ایسے واقعہ دیکھے ہیں کہ ایک ایم این اے ایک منسٹر اس نے جب حاج بیلٹنگ ہو جاتی ہے تو سپیشل پرمیشن کے تحت اپنے حلقے کے لوگوں کو جو حاجیوں کے لسٹ میں شامل کرواتے رہیں اس طرح کی یہ اس پورے پراسس کو ٹرانسپیرنٹ کرنے کی ضرورت ہے جب ایسے ایسا نہیں سوچا تھا کسی نے اس سکینڈل سے پہلے کہ حاج کے اندر بھی کرپشن ہو سکتی ہے اللہ کے مہمانوں کے ساتھ بھی کوئی اس طرح سے کر سکتا ہے لیکن کیا کہیں پاکستان کے اندر کرپشن تو کافی زیادہ ہے لیکن کرپشن جہاں نہیں ہونی چاہیے ادھر بھی ہے حاجیوں کے ساتھ تو ہے یہ نادرہ میں بھی ہے ناظرین نادرہ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی کہ بہت سارے جاسوسوں کے پاس سے پاکستان کے نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈز ملے کمپیوٹرائیز نیشنل آئیڈنٹیٹی کارڈز ملے نادرہ میں ایک آ جارہا تھا چالیس ہزار سے ایک لاکھ روپے تک جو ہے پیسے دے کر یہ آئیڈنٹیٹی کارڈز لیتے رہے لیکن اب تو عجیب ہی خبر اور آگئی کہ دس سے بیس ہزار روپے بھی دیتے رہے اور اس کے اندر انڈین سپائز بھی انوالڈ ہیں اس حد تک نادرہ کے جو اہلکاریں گر گئے تھے دیکھیں دی مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جل مشرف کے دور میں وہ تھے محترم بریڈے ریٹائیڈ سلیم مہین صاحب اس وقت انہوں نے کئی سال نادرہ کو ہیڈ کیا اور کیا بہترین ادارہ پیور ادارہ بنایا ہے کیا پروسیجرز تھے ایس او پی ایس تھی ٹرانس پرنسی کے سٹینڈرز تھے ٹکنالوجی لے کے آئے انٹرنیشنل اوارڈ اپنا انہوں نے جیتے انٹرنیشنل کانٹیکٹس انہوں نے جیتے یہ شراغتی کارڈ اور پاسپورڈ یہ تمام چیز ہیں لیکن آپ دیکھیں اس ادارے کا دو ہزار آٹھ کے بعد ایسا زوال آیا اور وہ کیسے آیا انہوں نے اپنے بندے بھرتی کیے بیچ میں کرپ لوگوں کو لے کے آئے کرپ پیکٹسز شروع ہو گئی ڈیٹا کو پتہ نہیں مسیوس کیا گیا پتہ نہیں ہمارا ڈیٹا جو نادرہ کا تھا اتنا منٹ سے اور اچھے طریقے سے تیار کیا گیا کن کن لوگوں کے ساتھ شیئر کیا گیا پیپل پارٹی کے دور میں وہ ایک الہدہ چیز ہے ہمارے اداروں کو سب پتہ ہے کیا کچھ ہوا ہے اور اس کے علاوہ دیکھیں آپ کہ یہ اپنا بھرتیاں کر کے پھر یہ جو کرپشن کی معاملات آئے کہ شراغتی کارڈ بک رہے ہیں ملک دشمن اناصر جو ہیں وہ پیسے لگاتے چلیس ہزار روپے ان کے شنکتی کارڈ بیٹی جاتے ہیں تو اب یہ جو اپنا نسانل صاحب نے کام کی یہ برکل ٹھیک کیا ہے انہوں نے اپنا کیا ہے کریک ڈاؤن اکیس میں سے سولان ڈی جیز کی جو پوسٹ ہیں وہ انہوں نے کچھ ختم کی ہے لوگوں کو ڈیموٹ کیا ہے ان کی پرسن پروجیز کو ختم کیا ہے اور کافی لوگوں کو کچھانٹی بھی کی گئی ہے اور کہیں جی کانٹریکٹ والے جو لوگ ہیں جب کانٹریکٹ آئے گا پھر دیکھیں گے ایک انکرسٹین کرنا ہے یا نہیں تو میرے خیال جو ری سٹرکچرنگ اور کلین اپ پروسس جس کے ہم نے بھی چند دن پہلے بات کی تھی کہ ہونا چاہیے نسانل صاحب دیکھیں اگر آج ان نادرہ میں وہ یہ کر رہے ہیں ان کو ایف آئیے میں بھی یہ کام کرنا چاہیے بہت سارے اداروں میں اور بھی ضرورت ہے جس کے لئے انہوں نے اسلامباد جا کے دیکھا تھا اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آدمی وہ جو کمپیٹرائیز سسٹم ہے اس کو توڑ سکے اور اس کے اندر بغیر ویریفکیشن کے کسی بندے کو داخل کر سکے یہ کیسے ہوا تنریس صاحب پھر تو بڑی زیادہ تشریف پاکستان کے سسٹم کو سات ملکوں نے یہ سرفسز لیں کنسلٹنسی لیں نادرہ سے اور انہوں نے اپنا سسٹم پاکستان کے مطابق بنایا لیکن اب جو صورتحال ہم نے جو اصل صورتحال ہے ملہ اختر منصور کا جب واقعہ پیش آیا اس کے بعد تو یہ خطرے کی گھنٹی ہر طرف اس کو محسوس کیا گیا کہ بغلہ دیش کے شہری پاکستان کا نشانتی کار لیے پھرتے ہیں انڈیا کے شہری افغانستان کے شہری جب سے ملہ اختر کا واقعہ ہوا ہے میرے ذاتی علم کے مطابق چودری نسار چار مرتبہ نادرہ کا دورہ کر چکے ہیں صبح و شام رپورٹ لیتے ہیں جتنی پینڈنگ انکواریاں کرپٹ لوگوں کے خلاف ہے اس کو تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے اور ایک بڑا اوور ہالنگ کا پلین جو بنایا گیا ہے دیکھیں یہ میرے پاس فگر ہے کوئی پچیس ملین کے قریب ایسے کارڈ ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ ان کو دوبارہ ویریفکیشن کی جائے پتا کیا جائے کہ پچھلی جنریشن فیملی ٹری ان کے کیس ہیں کس بندے نے ان کی تصدیق کی تھی کون لوگ نیٹور کے اندر کون ہیں اس میں غیر ملکی ہاتھ کیا ہے یہ اس کا تعلق ہماری سلامتی سے بھی ہے اس کا تعلق ہماری ترقی سے بھی ہے ہماری 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 ناشنل سیکیورٹی سے تعلق ہے ہماری انٹرنل سیکیورٹی سے تعلق ہے لیکن ایک اور ایسپیکٹ ہے جس میں نادرہ نے پھر بڑا میں کہہ توہ مشکوک ان کے رول رہا ہے اور وہ دو ہزارت تیرہ کے الیکشن کے بعد آپ نے دیکھا ہے جب بھی ان کے پاس جاتی تھی ووٹر لسٹیں کسی بھی کونسیچونٹی میں فرنسک ویریفیکیشن کے لیے تو ادھر بھی بڑی گڑھ بڑ ہوئی ہے کہ نادرہ کے اندر جو ہے دیکھا نا یہ پھر آپ یہاں پہ یہ گورمنٹ کا رول آتا ہے چوڑنے سالی صاحب کو پتا ہوگا کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ریپورٹس منپلیٹ کی گئی ہیں آگے پیچھے یہ تمام چیزیں کوئی اور ریپورٹ تھی پہلے ایکچولی وہ دینا چاہتے تھے گورمنٹ کو پتا لگ گیا انہوں نے اس ریپورٹ کو بھیجنے نہیں دیا تو یہ بھی ایک منسی رول ہے آپ نے تھوڑے پہلے تنمیر صاحب فرمایا تھا کہ ممکن ہی نہیں ہے یا کمپیوٹرائز سسٹم بڑا اچھا ہے اور دوسرے ممالک نے لیا پھر تو پاکستانی بڑے ٹیلنٹ نکلے کہ اس سسٹم کے اندر بھی بریچ کر لیا اصولی طور پر جو آدمی جاتا ہے شناختی کارڈ بنانے اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے فادر کون تھی آپ کے دادا وہ کہاں گرے کیا ان کا ڈومی سائل ہے کیا کسی سکول سے میٹر کیا ہے ان کے آئی ڈی کارڈ مانگے جاتے ہیں ان کے بچے جو ہیں ان کے بے فام ہیں ان کا فیملی ٹری بنتا ہے جو لوگ ہیں وہ یہاں اس کی بھی تصدیق کرائی جاتی ہے پھر اس کا ایک ایسا پروسس ہے جس پروسس کے اندر بڑا مشکل ہے لیکن ہم نے الیکشنوں میں دیکھا کہ بوریاں چناختی کارڈوں کی نکل دیتی لیکن دیکھیں نادرہ کے لوگ عوام کو جب بھی ویریفکیشن کا معاملہ ہوتا ہے تنگ کرتے ہیں انہیں جائز کارڈ عام آدمی کا بلوک کر دیتے ہیں اور اس کے بعد پیسے بٹوڑتے ہیں میرے پاس کارڈ ہے میں کانون توڑوں گا کہیں کسی کیمرے میری تصویر آگی ایک منٹ میں نادرہ بتا دے گا کہ یہ تنویر نے کانون توڑا میں کہاں موو کر رہا ہوں میرے جو کارڈ میں چپ لگی ہے سارا کانون نافذ کرنے والوں کے علم میں ہے دیکھئے یہ جو سمارٹ کارڈ پندرہ سو سے چار سو پہ کیا ہے اگر پاکستان کی پاپولیشن یہ سمارٹ کارڈ بنا لے گی تو اس سے پاکستان کی سلامتی کو جو خطرات انٹرنلی پیش آ رہے ہیں اس میں بڑی کمی آجے گی کرمینلز کو ایڈینٹیفائی کرنا آسان ہوگا صحیح پاکستان کی سلامتی کو بہت سارے خطرات ہیں اور پاکستان کی سلامتی کو یہ بھی خطرہ ہے کہ بڑے بڑے گھروں کے بڑے بڑے خرچے ہونے لگ گئے اور ان خرچوں میں اور بڑا اضافہ ہوگیا کون سے بڑے گھروں کی بات کری ہوں میں نے تو سنا تھا بجٹ کے لیے کہا جائے گا کہ خرچے کم کیے گئے ہیں اس لیے بجٹ کو بہتر کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن بڑے گھروں کے خرچے کی بارے میں بتا دو صدر کے گھر کا خرچہ بھی اور وزیراعظم کے دفتر کا خرچہ بھی بڑھ گیا ہے چھے کروڑ سے زیادہ تو صدر کے گھر کا خرچہ بڑھ گیا اور اس کے علاوہ جو تحفے تحائف دیتے ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ صدر کے باہر کے دوروں کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے پھر مشیروں جو مشیروں کو تنقواہ دینی ہوتی وزیراعظم کے ان کے اندر بھی اضافہ ہوئے تنمیر صاحب میں نے تو سنا تھا بجٹ کے اندر خرچہ کم کرنے کی بات کی گئی کدھر کیا خرچہ کم کرنا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں فگرز میں نہیں جانا چاہتا کتنے بڑھائے گئے کتنے کم ہوئے گئے ایک قومی اسمبلی ہے اس قومی اسمبلی میں جو چند سو لوگ ہیں کیا ان کے لیے تین ارب چھہلیس کروڑ روپے آپ کو رکھنے چاہیے ایک سینٹ ہے جس کے اندر جو لوگ ہیں ایک ارب نائنٹی ایٹ کروڑ ایک ارب اٹھانویں کروڑ روپے آپ کے آپ نے ایوانے صدر کے اخراجات وزیراعظم ہاؤس سے بڑھ چکے ہیں بلکل مجھے وزیراعظم ہاؤس کے جو اخراجات ہیں ان کے اوپر شک ہے جو میں نے بجر ڈاکومنٹ میں پڑھے میرا خیال ہے کسی اور مدد یہ میڈیا کو دکھانے کے لیے کام رکھے گئے ہیں لیکن دوسری مددوں سے نکال کے پیسے اس پر لگتے ہیں اور جو شہانہ طرز زندگی حکومت کرنے کا جو خرچ ہے پوری دنیا میں اس کو کم کیا جاتا ہے یہ نون ڈیولمنٹ ایکسپینڈیچر ہے اس سے کوئی ملک کو بہت زیادہ پی بیک اس طرح سے نہیں ہوتا اس لیے پاکستان کے اندر ہم وزارتوں کو بھی پیسہ دیتے ہیں وزیروں کے لیے یہ ایسا کیوں ہے کہ ایک بندہ حلف اٹھاتا ہے اور وہ زد کرتا ہے کہ زیرو میٹر گاڑی لینی ہے ایسا کیوں ہے کہ آپ دوروں کے اوپر جاتے ہیں اور مدی جو ہے وہ رات کو ٹریول کرتا ہے کہ مجھے کمرہ نہ لینا پڑے وہ ہمارے دشمن ملکہ ہم کہتے ہیں وزیر ایالہ ہے اور آپ نیو جار کے مہنگے ترین ہٹلوں کے اندر ٹھہرنا چاہتے ہیں دیکھیں یہ جو ایوان سدر ہے یہ گورنر ہاؤس کو آپ دیکھ لیجئے کیا اتنا بڑا گورنر ہاؤس اتنی پولیس سیکیورٹی اتنے خادم کیا ایک بندے کے لیے اور کیا کنٹیبیشن ہے اس کا پاکستان کی دیکھنے یہاں یہ اس ملک کی بات کر رہے ہیں جہاں لوگوں کے پاس رہنے کو جگہ نہیں ہے پروپٹی پرائسز اتنی ہائک کر چکی ہیں اور آپ نے ایکڑوں کے حساب سے ایک گھر منائے وہ صدر کا گھر دیکھ لیں وزیر اعظم ہاؤس دیکھ لیں گورنر ہاؤس دیکھ لیں وزیر اعظم ہاؤس کے گھر دیکھ لیں ایکڑوں کے حساب سے بڑی سرجری چاہیے بہت بڑا کلین اپ چاہیے پاکستان کے اندر بھی وہ جیسے کہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی ایک اوپن ہارڈ سرجری کی ضرورت ہے اور وہ کب ہوگا کیسے ہوگا کون کرے گا یہ اللہ ہی جانتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن ہوگا ایک دن ضرورت اب دیکھ رہے ہیں پریزیڈنسی میں محترم پریزیڈنس صاحب کو انہوں نے دیئے ہیں پچھلے سال آٹھ لاکھ روپیہ تھے اس سال بارہ لاکھ روپیہ ہے توفے اور خیرات کے لیے اب بارہ لاکھ روپیہ پریزیڈنس ہے فارم صاحب خیرات اپنی جیب سے کریں نہیں لیکن سرکاری خیرات بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے وہ الیدہ پاتے ہیں کہ انہوں نے بیت المال کے پیسے کہہ رہے ہیں کہ تقریبا انہوں نے ڈبل کر دی ہے اب بیت المال کے پیسے ڈبل کی ہیں پتہ نہیں وہ کن کن لوگوں کو جائے گا خاص لوگوں کو منتظر لوگوں کو بیت المال کے پیسے غریبوں کو ہی جائیں وہ ایک الادہ معافی اور کہانی ہے اب بارہ لاکھ روپیہ پریزیڈنس صاحب کو دے رہے ہیں اب پر صوبہ کریں تو یہ آتا ہے جناب کتنا ہو گیا جی چار لاکھ تین لاکھ ہے چار صوبہ تھی لاکھ پر پر پرابنگ اب تین لاکھ میں پرزیڈنس صاحب کیا گفت دیں گے کسی کو کیا خیرات کریں گے آپ مجھے یہ بتائیں میرا خیال ہے یہ ان کو پیسے زیادہ دینے چاہیے بھائی دیکھیں آپ کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے اور اگر تین ہزار عرب سال کے ایک کرپشن میں کھائی جاتے ہیں تو کیا فرق پڑتا تنیس صاحب اگر پرائمیسٹر ہاؤس کو انہوں نے میڈیا سیل چلانے کیلئے صاحب آپ بھی ذمہ دار ہیں فرق صاحب میری بات سنی ہے آپ بھی ذمہ دار ہیں میں بھی ذمہ دار ہوں ہم سارے ذمہ دار ہیں کسی جگہ سوشل میڈیا پر ایک پوست پڑی تھی کہ دو کلو بندرے خربوزیں گھرید رہے ہوں تو وہ آدھی ریڈی خربوزوں کی سونگ لیتا ہے لیکن جو لوگ اس طرح کی پالیسیں بناتے ہیں ان کو پھر ووٹ دیتے ہیں بندہ منتخب کرنے کے لیے ذرا سوچ بچار نہیں کرتے ذرا خیال نہیں کرتے موٹر سائیکل والے کو ووٹ نہیں دیں گے پجیرو والے کو ووٹ دیں گے یہ جو لوگ ہیں اس حکومت نے اس بجٹ میں سادگی کو پرموٹ کرنے کے لیے کتنے اقدامات کا اعلان کیا ہے حکومت کرنے کی جو کاؤسٹ ہے اس کو نیچے لانے کے لیے باتیں تو کی تھی لیکن اس بارے میں ایک چیز ہے ویسے ایک انٹرسنگ پریزیڈنسی کے لیے انہوں نے فورن ٹورز میں کے لیے ایک روار اٹھارہ لاکھ سے بڑھا کے ایک روار 32 لاکھ کی ہے چلو تھوڑا بہت نے بڑھا دی ہے میں تو سمجھتا ہوں یہ جو پریزیڈنسی کے فورن ٹورز ہیں اس پر تو بلکل بین ہونا چاہیے کیونکہ یا تو وہ جائیں کوئی پاکستان کا فائدہ ہو کب پاکستان کے امیج بہتر ہو یا پاکستان کو اس سے کوئی حاصل کوئی چیز ہم کر سکے بلکہ جب پریزیڈنسی صاحب میرا خیال جاتے ہیں شاید الٹا نقصانی مطلب پاکستان کے امیج خراب ہی ہوتے میرا تو اتنے خیال ہے لیکن وہ اس طرح شاید پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں جس طرح کہ ایک صدر پاکستان کو کرنی چاہیے میں بڑے اترام کے سارے میں بات کروں میرا حال پھر بھی وزیر آزم کے دوروں کے پیسے ٹھیک ہیں کیونکہ وہ وزیر خارجہ کے پیسے بھی اس میں کئی دوسری وزارتوں کیا ہے جیسے پنجاب کا وزیر آل ہے اگر اس کے پاس ڈیٹ درجن کے قریب محکمیں ہوں گے تو اس کو بجٹ زیادہ چاہیے ہوگا لیکن ایک بات ہے پریزیڈنسی میں اگر انہوں نے پیسے بڑھائیں تو کوئی نہیں پریزیڈنس صاحب کی زندگی آسان ہونی چاہیے ٹھیک ہے نا جی چاہے عوام کی زندگی مشکل ہے بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں صدر صاحب کی زندگی آسان ہونی چاہیے عوام کا خیرہ عوام کی زندگی جیسی مرضی ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایران کے خامنائی صاحب بول اٹھیں کس کے خلاف بول اٹھیں امریکہ کے خلاف بول اٹھیں ہم تو سمجھے تھے ایران اور امریکہ میں دوستی کے ہاتھ بڑھنے لگے ہیں دوستی کی پینگے آگے بڑھنے لگے ہیں لیکن تو کچھ الٹائی ہو گیا خامنائی صاحب کہتے ہیں امریکہ کی پولیسیز ایران کی فیور میں نہیں ہیں ایران کے حوالے سے خطے کے اندر 180 نگری کا چینج ہے امریکہ کی پولیسی کے اندر اور جتنی بھی کلائبریشن کی کوپریشن کی اب وہ کوپریشن ہم نہیں کریں گے فاروق صاحب یہ کیا ہو گیا ہم تو سمجھے تھے ہاتھ آگے بڑھنے ہیں دوستیاں چل رہیں گے دیکھیں پہلے چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ جو رہبرِ عالی ہیں اپنا آیت اللہ خامنائی صاحب جی وہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے اور بڑی ایک اپنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے جو آیت اللہ خامنائی کی دیتھ انیورسی کے اوپر تین اپنٹ چیزیں ہوئی ہیں جس پہ اب ایرانی پریشان ہوئے پہلے یہ ہے کہ امریکن نے ایک سٹیٹمنٹ دے دیا ہے کہ ایران ابھی بھی ایک بہت بڑا سپورٹر آف ٹیرنزم میں تشک کرتے ہیں سائی اب یہ بڑی نیگیٹیو سٹیٹمنٹ ہے نمبر ٹو یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی کچھ لاؤ میکرز نے امریکن نے کہ جی چاہ بہار پورٹ پہ یہ جو انڈینز آ رہے ہیں یہاں پہ فائی وڑی ملین ڈالر انویسٹ کریں گے یہ غلط ہے کیونکہ ابھی بھی سینکشنز ہیں اور یہ کام ان کو اپنے اتیاز سے کرنا چاہے انڈیا کو اب داری بات ہے ایران کا یہاں پہ انٹرسٹ کے خلاف یہ بات ہو رہی ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ ایرانیین کا جو میزائل پروگرام ہے دیکھتا ہے جوری پروگرام کو تو وہ ختم کرنے میں رول بیک کرنے میں امریکنز کامیاب ہوگئے اب وہ پڑھیں ان کے میزائل پروگرام پہ اور ایران جو ہے وہ بار بار اپنے لانگ رینج شورٹر میزائل کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اب وہ چاہتے ہیں کہ جی اس کو بھی رول بیک کر رہے جائے اب ایران یہ کرنے کو تیار نہیں ہے لہٰذا یہ اب سٹیٹمنٹ ڈیو انہوں نے کہا کہ جی امریکہ جو ہے انٹرس ودی ہے امریکہ جو ہے شیطان ہے امریکہ جو ہے ایران کے انٹرس کے خلاف کام کر رہا ہے تو اچھا اب ان کے جو پیدرنٹ روحانی صاحب ہیں وہ جب آئے تھے وہ اسی منڈیٹ پہ وہ الیکشن انہوں نے جیتا کہ جناب وہ ایران کو آئیس سولیشن سے نکالیں گے ایران پہ سنکشن ختم کریں گے اور امریکہ کے ساتھ اچھا ورکنگ رشیب بنائیں گے تو لہٰذا اب ہم دیکھنے کے یہ دو بڑا ایک اپنا اپنیٹ یعنی یہ چیز سننے کو ملے گی تنویر صاحب کہ ایک پیج پہ نہیں ہے ایران کے اندر بھی جو لیڈرشپ ہے دیکھئے ایرانیوں نے اب یہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو مستقبل ہے یہ مزائلوں کے اندر ہے مزاکرات کے اندر وہ بلیسٹک مزائل کے تجربے کیا ایران کے حوالے سے دوسرے ملکوں کے حوالے سے دیکھئے جب سے بلیسٹک مزائل کا ایران نے تجربہ کیا ہے ایران کے لوگوں پہ ایران کی کمپنیوں پہ کافی انٹرنیشنل پابندیاں لگی ہیں ایران سمجھتا ہے کہ یہ اس معادے کی خلافرزی ہے جو امریکہ نے کیا تھا اب وہ امریکہ اور برطانیہ کو زیادہ تعاون خطے کی سیاست میں فراہم کرنے سے انکاری ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک انٹرسنگ بات بتانا چاہتا ہوں پتہ نہیں اس موضوع سے متعلق ہے کہ نہیں ستائیس جنوری انیس سو اناسی کو ابھی جو جو امریکی درساوی ذات ڈی کوڈ ہوئی ہیں اس کے اندر یہ جاپ آیا ہے کہ ستائیس جنوری انیس سو ناسی کو آیت اللہ خمینی نے جمی کارٹر کو ایک خفیہ پیغام بھیجا اس نے کہا کہ جو امریکی جو فوجی رولر ہے میں یہاں پہ آپ کے مفادات کا تحفظ کروں گا یہ بہت بڑی بول سٹریٹمنٹ ہے انہوں نے اس کو کہا کہ تم چھٹیوں پہ چلے جاؤ شاہ ایران چھٹیوں پہ چلے گئے ایت اللہ خمینی آئے ابھی سعودی عرب کا معاملہ بھی ہے بیک چینل بادسیت ہو رہی ہے ایرانیوں نے پاکستان کے ایٹمی مسئلے کے اوپر بھی امریکوں کے ساتھ جو بات جیت کی تھی ہمارے سامنے ہے میرا یہ خیال ہے کہ پاک ایران یہ رسک نہیں لے گا کہ عالمی پابندیاں دوبارہ لگیں آپ نے سعودی عرب کی بات ہوں ابھی تو سعودی شہزادوں بھی امریکہ جانے والے جی اور اس میں ایک انٹرسٹنگ ڈیولپنٹ یہ ہے کہ جو ایرانیوں نے کل خامینی صاحب نے کہا کہ ہم جو خطے میں اب جس طرح ہم ایران امریکہ سے تعاون چاہتا ہم اس طرح تعاون نہیں کریں گے تو لہٰذا یہ پاکستان کو بھی تھوڑا ساتھ بڑا غور سے دیکھنا چاہیے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان میں اس طرح کے معاملات ہو رہے ہیں فاروق صاحب یہ پریشر ٹیکٹس ہے پریشر ٹیکٹس ہے ایران کمپرومائز کر جائے ہمیں بھی ایک بڑی اپنی ایک ایک خاص قسم کی ڈپلوورسی کرنی چاہیے ایران کے حوالے سے ٹھیک ہے جو بھی یہ ان کے ایرانی انٹیلیجنس کی چیزیں سامنے آئی ہیں لیکن میں سمجھتے کہ موقع ہے اپنی بات بھی کر لیتے ہیں پاکستان کو اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا دیکھیں ابھی بہت سی چیزیں انفولڈ ہونے والی ہیں کیا ایران یہ سینڈ لے گا اس پر قائم رہے گا یا ایران تھوڑا سا دباؤ بڑھا کے اس کے بعد کمپرومائز کر کے آلوی برادری کے ساتھ چلنے پر تیار ہو جائے گا اس پر انحصار ہوگا کہ ایران کا مستقبل کی پالیسی لیکن پاکستان اس کے اپنے مفادات اس بات میں ہیں کہ ہم سائیوں سے تعلقات ٹھیک رکھیں ایران کو انگیج کیا جانا چاہیے ایران کو جو ہے چاہ بھار کا ایشوز ہو محاضرائی سے نکل کے لیکن ایک بڑی انٹرسنگ ڈیورپمنٹ ہوگی ایران میں پیشے کچھ اچھے روحانی صاحب جب سے آئی یہ ایک بڑا لیبرال پروگریسیز سوچ والے آدم ہیں کہ ایران کے جو یوت ہیں ایران کے یوت جو اگلی جنریشن اب تیار ہو رہی ہے وہ لگتا ہے کہ وہ یہ جو آیتالک خبینی صاحب کا ریولیوشن آئے تھا وہ شاید اس سے اب تھوڑا بہت آگے نکلنا چاہتے ہیں اور یہی بجا ہے کہ بڑی تعداد میں یوت جو ہے جب اپنی لبرال نظم شو کر رہے ہیں ان کو پکڑا جا رہا ہے ایران میں ٹھیک ہے لیکن ایت سیم ٹائم امریکہ کو اس سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان کی اپنی جگہ ہے جو کہ باقی لوگوں کے ساتھ یا باقی ملکوں کے ساتھ اس طریقے کے ریلیشنشپ نہیں ہو سکے اب بھی ہمیں جانے بریک کی طرف اب بریک کے بعد بات کریں گے کیا عام آدمی کی سنی گئی یا نہیں بریک کے بعد بریک پر جانے سے پہلے میں نے عوام کا سوال اٹھایا تھا کیا عوام کے ارمانوں کے مطابق بجٹ آیا یا نہیں آیا اب یہ سوال اٹھائیں تو شاید ہی کوئی ہم لوگوں کو جواب دے پائے گا کہ شاید ہی ارمانوں پر پورا اتھا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں مہنگی ہو گئیں کچھ چیزیں سستی بھی ہوئیں لیکن ہم لوگوں نے کچھ عرصے پہلے بات کی تھی مزدوروں کے حوالے سے مزدوروں کے جو منموم ویج ہے وہ تیرہ ہزار تھی ہم نے کہا تھا زیادہ بھی بڑھا دیں گے تو چودہ ہزار کر دیں گے اور وہی ہوا تیرہ سے چودہ کر دی پندرہ تقنیقی دو ہزار بھی نہیں بڑھائی اب چودہ ہزار میں کوئی گھر کا خرچہ پورے مہینے کا چلا کے دکھائے تو بتائیں لیکن بارہ سو چھہتر عرب کا فسارے کا یہ بجٹ پیش کیا گیا تنویز صاحب بجٹ عوام کی این مطابق تھا ان کے ارمانوں کے این مطابق تھا یا نہیں دیکھیں یہ ایک ایسی حکومت کا بجٹ ہے جس کا یہ چوتھا بجٹ ہے تین بجٹ پہلے سے پیشلے تین سالوں سے وہ حکومت کر رہے ہیں ان کے پاس یہ کہنے کو جواز نہیں ہے کہ ہمیں موقع نہیں ملا عوام کی ترقی کیلئے کام کرنے کا دوسری بات ہم جو ریلیف کی کوشش توقعات لگائے بیٹھے تھے وہ پوری نہیں ہوئی ادھر ہو جائیں گی یعنی جگہ اوپے لگیں گی مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ یہ جو رقم جو ہے دیکھیں یہ جو سود کے اوپر پیسے ہم نے دینے کرزے ادا کرنے ڈیفینس بجٹ ہم نے پی کرنا اس کے بعد بڑے تھوڑے سے پیسے لوگوں کے لیے رہنے اور وہ بھی لیپس ہو جاتے ہیں پچھلے سال جو انہوں نے اعلان کیے تھے وہ پوری طرح خرچ نہیں ہو سکے کہ کئی سبوں کے اندر بھی ہم نے یہ صورتحال دیکھی حکومت نے ظلم یہ کیا لکھا کہ ڈیڑھ سو ارب روپے کے نئے ٹیکسز لگائے ہیں جس سے مہنگائی کا طفان آئے گا اور کہا ہے کہ دس فیسز پینشن جو پچاسی سال سے اوپر کے لوگ ہیں کتنے لوگ ہیں پچاسی سے اوپر پاکستان میں پہنچتے ہیں اور کتنے پیسے ہوں گے جس طرح کیا جو تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں یعنی گریڈ ون کا جو بندہ ہے اس کی تنخواہ جو بڑی ہے چھ سو اکتر روپے بڑی ہے چھ سو اکتر روپے اس کی تنخواہ بڑی ہے اور ایک سال میں مہنگائی کا رمضان سے پہلے جو مہنگائی کا ایک ریل آیا آپ دیکھیں گریڈ بائیس میں گریڈ کا بندہ اس کی تنخواہ جو سب سے کم ہے وہ پانچ ہزار نے بڑے جوش و خروش سے اناؤنس کی اس کے لیے ایک پیسہ نہیں رکھا آپ ہاؤسنگ سکیو کی بات کر رہے ہیں پاکستان کے سب سے بڑے اور معاشی ہب کراچی کی بات نہیں کی کل اس حددہ صاحب نے کیوں دیکھیں میں سمجھتوں بہت ہی چھوٹے دل کا مظاہرہ کیا ہے اس گورنمنٹ نے یہ بجل کیا رسیکٹ کرتا ہے یہ رسیکٹ کرتا ہے ہمارے ایلیٹ کی سرمائے دارانہ اور اس ترسالی اپروچ اور وہ اپروچ کیا ہے وہ اپروچ یہ ہے کہ آپ غریبوں کو عام آدمی کو ٹیکس کریں تاکہ جو امیر لوگوں کو فیڈ کیا جائے حالانکہ معاملہ جو الٹا ہونا چاہیے آپ مجھے یہ بتائیں آپ وہ اپنا منیموم بیس کی بات کرتے ہیں چودہ ہزار سے بہت شور پڑے گا جو پڑھنا شروع ہو گیا تو یہ پندہ ہزار کر دیں گے بھئی آپ بڑا دل دکھائیں مسئلہ کیا ہے یہ لوگ اپنے جو سرمائے دار ہیں اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں یہ اپنا پروفٹ اند عام پاکستان آدمی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا چاہتے یہ یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے غریب آدمی پستہ رہے وہ بلکہ اس کو دبایا جائے اور ہم یاشی جو ہے وہ کرتی ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن دعوے تو اس کے برقس ہیں کہتے ہیں کہ ہم تو جاتے ہیں اور آم آدمی جو ہے اچھی زندگی اب بیردیر انکم سپورٹ پروگرام ایک سو پنگرہ روپیہ اٹھارہ دار کر دیا میں خالق پہلے بارہ یا تیرہ دار تھا ابھی کیا خبر ہے یہ دو دن پہلے سوالہ گھوست گھوست بینیفیچریز ہیں بی آئی ایس پی کے اور ورلڈ بینک انٹرنیشن ادارے کہہ رہے ہیں کہ یہ بی آئی ایس پی کا پروگرام یہ پاکستان میں غربت کو ختم کرنے میں ناکام ہو گیا ہے یہ تھوڑا بہت آپ ان کو پیسہ دے رہے تھے نہیں نہیں فاروق صاحب میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں چھپن ارب روپے کی سبسڈی ختم کر دی یہ جو سبسڈی دی جاری تھی یہ بجری کے بلوں کے اوپر دوسرے سیکٹرز میں اس کا بھی ایک ایمپیکٹ آئے گا جو غریبوں کو مجھے یہ تو بتائیں زرہ ٹیکس بڑھائی جاتے کسی چیز کے اوپر ٹیکس لگائی جاتے سیلز ٹیکس بڑھائی جاتے ٹیکس نیٹ کیوں نہیں بڑھاتے وہ لوگ جو ٹیکس چوری کر رہے ہیں وہ ٹیکس کیوں نہیں لے کر آتے باہر جو سویس بینکوں میں پیسے پڑھے ہیں اس کا ٹیکس کیوں نہیں لیتے دیکھیں وہ توب انہوں نے کہہ دیا نا کہ ہم ایک ایس بی آر کے ٹیکس بڑھائی بھیج رہے ہیں اور وہ یہ سویس اکاؤنٹس کے بارے میں انفرمیشن کا یہ تو ویسا حکومت شروع ہونے لیکن میرا خانہ یہ بھی اس پریشر کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے بات کی ہے اور مجھے کوئی اس پر پروگرم نظر نہیں آتا سیمپل سی بات ریلیف تو ڈی کون پیپل عام آدمی کلک ہے بجلی کے بل میں کم ہی کوئی نہیں پانی کے بل میں کوئی کم ہی نہیں گیس کے بل میں کوئی کم ہی نہیں کم از کم اگر یہ اعلان کر دیتے کہ یہ ہم ڈیزل کی قیمتیں اتنی کم کر رہے ہیں اس میں کاشکار کو بھی فائدہ ہوتا اس میں عام آدمی کو فائدہ ہوتا کاشکار یس پاکستان میں شور پڑا ہے اور اس شور کی وجہ سے کہ یہ نیگریٹیو اگریکلچر گوت ہوئی ہے انہوں نے ان کو مراد دی ہے لیکن یہاں پہ بھی میں کہہ رہا ہوں جو مین انپورٹ ہے وہ اپنا ٹریکٹر کے لیے جو ڈیزل ہے اس کو یہ کم کر دیں تاکہ کاشکار کی اگریکلچر ہے وہ تو کم ہے ہم نے مراد کی بات کی زراد کے اندر اب کیا کسان جو بار بار سڑکوں پہ آتے تھے وہ آنا بند ہو جائیں گے اس طرح کی مراد دی گئی ہیں یا پھر وہی لپ سیروز ہے تاکہ جو مقاب وقت گزرنے کے بعد مارا جائے اس کے لیے بہتر جگہ اپنا چہرہ ہوتا ہے کہ اس پر مار لیا جائیں اقتصادی ترقی کی شرعہ کو برباد کر کے کسان کو برباد کر کے اگریکلچر کو تباہ کر کے تین سال بعد آپ نے جو تین سو اکتالیس ارب کا پیکج دیا ہے اس پہ بروقت فیصلہ کیوں نہیں کیا گیا اچھا تنویس صاحب یہ بھی سن لیں ایک مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ یہ ٹین پرسنٹ کا فگر کیوں نہیں ہماری زنگی سے نکلتا بھئی آپ بارہ پرسنٹ کر لیں آپ نو پرسنٹ کر لیں ٹین پرسنٹ لے کے آ رہے ہیں اور مجھے کے بعد تین پرسنٹ نے فگر آ رہا ہے وہ بھی آرم فرسنٹ کے لوگوں کی چھوڑے تین پرسنٹ کی کہانی بڑی لگی ہے میری باقصوں نے یہ پتنی چھیڑتے ہیں یہ ٹیز کرتے ہیں کیوں جان کے لے کے آتے ہیں اور اس طرح فیڈل گورمت اب دیکھیں پنشنرز کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پچاسی سال سوبر ہے ان کو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ کتنے لوگ ہوں گے شاید اس میں ہمارے موطرم اپنا وہ کیا نام ہے جی وہ بھی پہنچنے والا ہے وہ بھی پچاسی سال پر موطرم رویداد خان صاحب ہیں ستاج عزیز صاحب ہیں یہ چند لوگ ہی ہیں جو بہت ہمارے سینر سٹیزن ایسی چند لوگ ایفیکٹ ہوں کرنا یہ چاہیے تھا اگر واقعی دل ہوتا صحیح انٹینشنز ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ پچتر سال سے اوپر جتنے پنشنرز ہیں سال سال سے اوپر چلے جو سینر سٹیزن ہے پہنچنے پوری دنیا جو سینر سٹیزن ہے پاکستان کے لوگوں کو نیوٹریشن پوری نہیں مل رہی انہوں نے دودھ کی کیمتیں بڑھ جائیں گی لہوکس کی بڑھ جائیں گی لاہور کا ٹمپریچر اس وقت فارٹی فور کے گریب آج کل چل رہا ہے اور یہ جو ایر کنڈیشنز کی کیمتیں گریب اب یہ آسائشے نہیں ہیں یہ کوئی ایسی چیز نہیں اب یہ ضرورت ہے اس ٹمپریچر میں لابٹاپ سستہ کی ہے لابٹاپ گفٹ کرنا ہے اس لیے سستہ کی ہے یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے موبائل فون جو ہے یہ امرجنسی میں غریب آدمی اپنی فیملی سے رابطہ کرنے میں کاروبارک اور مارکیٹنگ کے لیے استعمال کا وہ مہنگا کر دیا حکومت عوام کے مسائل کو نہیں سمجھ رہی حکومت نے سارا ٹیکسوں کا بوجھ جو ہے یہ متوسط طبقے کے اوپر ڈالا ہے اور اس کا ایک میں فاروق صاحب آپ کو بتاؤں کہ مجھے دھر ہے کہ اس کا ایک پولیٹیکل جو ہے نا ایک رییکشن آئے گا کیونکہ پروٹیسٹ تو آج سے شروع ہو گئے جناب کراکسی چیمبر آف کومن سے ریجیکٹ کر دیا اپکا جو کلرک اسوسیشن نے ریجیکٹ کر دیا لاہور کے تاجیب نے ریجیکٹ کر دیا بھی پتہ نہیں اور جو اپوزیشن انہوں نے بجٹ ریجیکٹ کر دیا اور نہ کو بتا رو ہمارا کسان بھائی اس وقت تک آرام سے نہیں بیٹھے گا جب تک حکومت یہ فیصلہ نہیں کرے گی کہ انڈیا سے ہم نے سبزیاں امپورٹ کرنا بند کر دیا ایک کسان بھائی تو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے اگریکلچر ملک کہلاتا ہے اگریکلچر ملک کے اندر اگریکلچر ہی برباد ہوتا جائے تو پھر فائدہ کیا لیکن جہاں بات کر رہے ہیں اپوزیشن کے حوالے سے اپوزیشن کا ردعمل آئے گا اپوزیشن بات کرے گی اس بجٹ کے خلاف تو وہاں کپتان صاحب امران خان صاحب کمائی میں آتا ہے نام کیونکہ ایک بڑی زماعت ہے پاکستان کے اندر تقریباً حکومت کے ہر قدم کے اوپر تنقید کرنے کے لئے بھی آگے آگے ہوتے ہیں لیکن امران خان صاحب کی کل سنجیدگی کے اوپر ضرور سوال یا نشان کھڑا ہو گیا چلے گئے جہاں گیر ترین صاحب کے ساتھ پرائیوٹ جیٹ کے اندر رہیم یاد خان کے لئے نکل گئے نہ بات کی نہ تنقید کی نہ کچھ اور کا فاروق صاحب یہ ہے سنجیدگی آپ کی اوپزیشنگی میرا تو خیال ہے وہ بجٹ سیشن میں موجود بھی نہیں تھے اور اصولاً تم کو آنا چاہیے تھا اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر آپ دیکھیں امران خان صاحب جو ہیں آپ اگر جب ایک دفعہ دھنے کے بعد پارلیمنٹ میں آگے ہیں تو آپ کو سنجیدگی سے پارلیمنٹ کے سیشن اٹینڈ کرنے چاہیے اگر آپ ریرلی آئیں گے چھے مہنے میں ایک مرتبہ اور وہ بھی جس طرح پرمیشور پاکستان ہوں گے وہ پرمیشور پاکستان ان پر بھی میں بھی آ رہا ہوں دیکھیں نا یہ تو ہمیں یہ بتانا چاہیے پی ٹی آئی کو ہمیں بتائیں کہ کیا امران خان صاحب جو ہیں وہ جو ایم این اے کی جو سرکاری تنخواہ ہے وہ یہ لے رہے ہیں یہ نہیں مرات ان کو مل رہی نہیں ایک دیگے کیونکہ جتنے اصول پرنسپلز کے آدمی ہیں امران خان صاحب اگر پارلیمنٹ میں نہیں آتے ہیں تو پھر ان کو وہ تنخواہ بھی نہیں لینے چاہیے اسی طرح میں یہ کہتا ہوں کہ اوورال نیشنل سمبلی کے وہ تمام لوگ جو ہیں جو نیشنل سمبلی کے پروسیڈنگ اٹنڈ نہیں کرتے ہیں بھئی ان کو تنخواہیں کیوں مل رہی ہیں دیکھیں یہ زیادتی کر رہے ہیں نہیں تنخواہ ان کی تنخواہ ہونی چاہیے جتنا وہ اٹنڈ کریں دیکھیں تحریک انصاف پر اتنی بھی تنقید نہ کریں اس احماع میں ساری ایک جیسے ہیں دیکھیں خواجہ یہ نہ تمدیلی کی بات کرتے ہیں پارلیمانی سال کا اہم ترین دن تھا حمزہ شباز موجود نہیں تھے کئی اہم ایم این اے وہاں موجود نہیں تھے چودری نصار اور ساد رفیق پوری پروسیڈنس کے دران گفتگو کرتے رہے بھزراء جو ہے ایک دوسرے کو چٹیں بھیجتے رہے خواجہ صرف پانچ منٹ لیٹ آئے یہ جو قائمہ کمیٹی ہے فینانس کی جو اہم ترین ہے جس کو یہ ڈاکومنٹ دکھانا چاہیی تھا ایک منٹ اس سے مشورہ نہیں ہوا اس میں ڈسکس نہیں ہوا یہ ارکان اسمبلی سے کسی نے پوچھا ہے بجل بناتے ہوئے کسی کو سمجھ جائے کہ جناب یہ فینانس بل کیا ہوتا ہے یہ چونکہ ان کو پتا ہے نہ ہم ان سے کوئی کنسرٹ کرتا ہے میں ارکان اسمبلی کی بجل پر تقریریں سنتا ہوں تو میرا دل خون کے آنسو رونے لگتا ہے کہ بنیادی ایشوز کا ہمارے پارلیمنٹریز کو نہیں پتا ایکانومی کے ان کی تربیت ہم نے کیا کی ہے ایک سال میں کیا ہم نے بتایا ہے کہ جناب بجل کا اس طرح بننا چاہیی ہے اپوزیشن کے لوگ جو ہیں سیاسی رشوت کے طور پر ترکیاتی فنڈ مل جائیں تو مل جائیں اب دیکھیں اب آپ امران خان صاحب کی بات کی ٹھیک ہے انہوں نے ایک بڑا اچھا فیصلہ کیا کہ جی جو پارلیمنٹ نے اپنی ترخواہ بڑھائی ہے اتنے گناہ ہم اس کو سپورٹ نہیں کریں گے پہلے ان کی امنے سپورٹ کی گیا لیکن امران خان نے انٹروین کیا دھرنے کے پیسے تو لے لیے لیکن دھرنے کے جو پیسے لیے وہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم اس کو واپس کر دیں گے اب پتہ نہیں وہ پیسے واپس کیے یا نہیں کوئی کہہ رہا تھا کہ شوکت خانے میں ڈونیٹ کر دیں گے لیکن وہ چیز بھی سانے آنے چاہیی لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے انٹرسٹنگ چیزی ہے کہ جو کے پی کا بجٹ ہے وہ پوسپون ہو گیا اور اس میں ایک خبر یہ آ رہی ہے ففٹی فائی پرسنٹ آف دو بجٹ صرف استعمال ہوا ہے اس فنانچل یئر میں کے پی میں اگر یہ ہوا صورتحال کہ فورٹی فائی پرسنٹ بجٹ لیپس کر گیا پاکستان فالوسہ مجھے بتایا تبدیلی کی بات کرتے تھے وہ یہ بات کرتے تھے پاکستان کا پولٹیکل سسٹم تھی چینج کر دیں گے کدھر ہوا پہلے ایک دو سال میں ہوتا تو ہم کہتے ہیں بھائی فرسٹنگ پی ٹی اے گورننس میں آئی ہے تو ٹھیک ہے یہ تو ان کا تیسرا چوتھا سال اب شروع ہو گیا اور یہ تیسر سال میں تو ان کو اپنے پروجیکٹ کو ایمپلیمنٹ کچھ پروجیکٹ کیا انہیں نے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے لیکن واقعی اگر فورٹی فائی پرسنٹ بجٹ ان کا لیپس ہو گیا ہے تو یہ تو دیشت چینج چینج بجٹ میں بھی اس طرح کے ایفیشنسی کے گورننس کے پرابلمز ہم دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے اندر بھی مسائل ہیں کے پی کے میں بھی پنجاب میں دیکھیں گے کہ بلدیتی اداروں کے لیے کتنا پیسہ رکھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں بہت سے ایمپورٹنٹ سیگمنٹ کے لیے الوکیشنز مناسب نہیں ہیں لیکن یہ جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے فرائز میں شامل ہے یہ پارلیمنٹ میں حاضر رہیں یہ وہاں کنٹیبیوٹ کریں عوام کے مفاد کی بات کریں اگر یہی نہیں بولیں گے اگر یہی ان کو پتہ نہیں ہوگا تو ہمارا کیس کس نے لڑنا ہے ذریب آدمی کی بات کون کرے گا وہاں پہ تو وہ ایسا ہے کہ آئی ایم ایف سے ہدایت آ جاتی ہیں بیروکریٹ بیٹھ کے بنا لیتے ہیں ان کو پتہ نہیں کہ گلیوں میں اور بازاروں میں کیا مسائل ہے بجٹ دیکھ کے لگی نہیں رہا ہم آدمی کے دکھ جانتے بھی ہیں ایک سال بعد الیکشن دو سال بعد ہونے والا ہے اور آپ کا بجٹ جو ہے وہ مزید ٹیکس مہنگائی لے کے آئے بلکل یہ تمام چیزیں سامنے ہیں اور یہاں تو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپوزیشن اسپیشلی امران خان صاحب بول جی اچھے ویسے بائی دے وی آپ نے کہا یہ چیزوں پر جو ٹیکس لگتا ہے یہ تو ہر سال ہم پیڈک کر سکتے ہیں سگرٹ پہ پان پہ چالیا پہ پانی پہ کسمیٹکس پہ موبائل پہ یہ تو ہر سال ان ہی چیزوں پہ دودھ پہ فاروق صاحب دودھ پہ کیوں دودھ کے اوپر تو دیکھیں جو ڈیری کامپنیز ہیں یہ زیادتی کرتی ہیں یہ بہت سستا دودھ لیتی ہیں بہت مہنگا عوام کو دیتی ہیں ان کو ریگولیٹ کیا جانا چاہیے تھا ان کا پروفٹ جو ہے اس کو ذرا ریزنیبل بنانا چاہیے تھا لیکن آپ جب ٹیکس لگائیں گے تو وہ ٹیکس آگے پاس آن کر دیں گے بہت مہنگا عوام کی طرف جائے گا ایک بیسک نیسیسٹی ہے دودھ چین نہیں تین لپے کلو اضافہ ہونے کا امکان ہے منرل وائٹر کی بوتل چار پہ اور بٹل بڑھنے کا امکان ہے اس طرح سے ایک مہنگا عوام کی جو ہم دیکھتے ہیں تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان اچھا ملک ہے یا نہیں اور اچھا ملک ہے تو پہرس میں تمام ممالک کی پہرس میں کس نمبر پر ہے کیا پہلے نمبر پر ہے پہلے نمبر پر تو سویڈن ہے دوسرے نمبر پر ڈینبارک ہے پاکستان کس نمبر پر ہوگا پچاس میں پر سو میں پر ایک سو ستارویں نمبر پر ہم بیٹھے ہوئے اچھے یعنی گوڈ جو کانٹریز ہیں اس کی پہرس کے اندر انڈیا کو دیکھ لیں انڈیا ستارویں نمبر پر ہے ہم سے بہتر ہے کوسوں بہتر ہے تقریبی ان پچاس نمبر بہتر ہے اگر اس طرح کی سیچویشن ہوگی تو پھر ہم کیا بجٹ پیش کر رہے ہیں عوام خوش نہیں ہیں ایک سو ستارویں نمبر پر ہم بیٹھے ہوئے تنویل صاحب فائدہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک عالمی ادارہ ہے اس نے دنیا کے دو سو سے زائد ملکوں کی سٹریڈی کی ہے اور دیکھا ہے کہ ان ملکوں میں خوش آہلی کی صورتحال کیا ہے مساوات کی صورتحال کیا ہے شہریوں کو صحت کی صوریات کتنی بھی اثر ہیں امن کتنا ہے یہاں پہ لوگوں کے مسائل کتنے حل ہوئے ہیں اس کے پیشے نظر نے کہا کہ دنیا میں نمبر ون ملک سویڈن ہے نمبر ٹو ڈنمارک ہے نمبر تین لیڈر لینڈ ہے نمبر چار برطانیہ نمبر پانچ جرمنی اور نمبر اکیسویں نمبر پر امریکہ اور بدکسمتی کی بات ہے کہ سارے ابتدائی نمبروں میں کوئی مسلمان ملک نہیں ہے اور جترے سب سے پیچھے ہیں وہ ان میں بیشتر مسلمان ملک ہیں لیبیا ہے افریقی ممالک ہیں جو پاسماندگی دیکھیں پاکستان کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں پاکستان دو سو سے زیادہ ملکوں بھی ایک سو دو نمبر پہ ہے ثقافت کے حوالے سے ایک سو ستاون نمبر پہ امن کے حوالے سے ایک سو دس نمبر پہ یہ غریب آدمی جو ہے یہ ساتھ ستر سال ہمیں ہو چلے ازاد ہوئے ہوئے ہیں کب پاکستان کا امن بہتر ہوگا کب پاکستان کی ثقافت ٹھیک ہوگی کب پاکستان کو جو ہے ان کی فوڈ ٹھیک ہوگی ان کی انوائرمنٹ ٹھیک ہوگی ہم دنیا میں ہمیشہ ایک سو سترنے نمبر پہ ہم نے قسم کھائی ہوئے ہیں ہم نے سو سے اوپر اوپر رہنے نیچے جانے ہی نہیں اگر آپ ہمارے حکمرانوں کو کمپیر کریں باقی دنیا کے حکمرانوں کے ساتھ ان کا لائف سٹائل ان کے ایسٹس ان کے تمام چیزیں ہیں تو پاکستان بھی بھی نمبر ون کوئی شک نہیں یہ پاکستان کے عوام ہیں جو ایک سو ستارہ نمبر پہ ہیں عوام کی تو بات ہے ساری اور آپ پاکستان کے عوام کو اگر آپ نے دیکھنا ہوئے یہ آنے بات ٹھیک ہے بھارو صاحب کی تو آپ چلے جائیں چیرنگ کراس پہ وہاں پہ جب ٹیچر اپنا اتجاز ختم کرتے ہیں تو یانگ ڈاکٹر آ جاتے ہیں وہ نکلتے ہیں تو نرسز آ جاتے ہیں وہ نکلتے تو کلرک آ جاتے ہیں وہ نکلتے تو کسان آ جاتے ہیں تو یہ آپ نے دیکھنا ہے کہ پاکستان کے معاشر میں ہماری جو لوگ ہیں ان کی جو بیچینی ہیں ان کی جو پریشانی ہیں وہ آپ کو چیرنگ کراس میں نظر رہیں گے چیرنگ کراس جو ہے نا لاہور کا یہ اب ریسنٹ اور سٹینڈر بن جائے گا کہ پاکستان کے عوام یا وہ کراچی کی نمائش چورنگی یہ بے اگزیکلی کہ پاکستان کے عوام کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے تو یہ زیادہ ریپرزنٹیٹیو ہے جو ملک میں جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے چین باسٹوے نمبر پہ سعودی عرب نوے نمبر پہ ترکی فیفٹی فائیو ایران اکسو پینٹیسو نمبر پہ پریشانی اور دکھ کی بات یہ ہے نیکہ کہ ہمارے پاس کوئی پلین ہی نہیں ہے کہ ہم کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم اگلے پچاس سالوں میں جو ہماری اگلی رسل ہے وہ سو سے نیچے آجائے گی عرب کنا چاہتا ہوں صرف نواز شریف کے لئے سیاستانوں کے لئے نہیں یہ ملک نمبر پہ یہ ساری جو بالدست طبقے ہیں ساری جو اہم رات یافتہ طبقہ ہے وہ بیوکریٹ ہو وہ جج ہو وہ صحافی ہو وہ کسی اداری کا بندہ ہو جو بڑے جو بندہ پاکستان کے اندر مرات حاصل کرتا ہے اس کے لیے یہاں آسانی آئے اس کے لیے قانون میں رلیف ہے وہ ملک سے باہر جا سکتا ہے اچھا یہ مسئلہ مسائل اس لیے تو نہیں ہو رہے کہ ہمارے امیر امیر سے امیر اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جائے رچ اور پور کے ڈیوائیڈ اور گیپ اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ پتہ نہیں کیسے کم ہوگا ایک تو یہ دوسرا یہ جو کنٹری دن سویڈن اور یہ سن لینڈ نورویر یہ کیوں آتی ہے میشن نمبر وان خوشحالی میں اس لیے کہ یہاں پہ کرپشن لیول منمم ہے آپ جب سال کرپشن کا انڈیکس دکھا کریں گے جو ریپورٹ آتی ہے گلوبل ریپورٹ اس میں یہی ممالک نمبر وان ہوتے ہیں ایک میں منمم کرپشن یہاں پہ یہاں کے سروران سائیکلوں پہ فاروق صاحب پوری بات نہیں کر رہے میں ایک سیکھنے دیکھیں جن ممالک میں کرپشن منمم ہوتی ہے وہاں پہ عوام کی خوشحالی سب سے زیادہ ہوتی ہے یاد رکھیں کیونکہ وہی پیسہ جاتا ہے وہ ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے چوری نہیں ہوتی ہے سوشل سیکٹر میں ایک بہت اہم فیکٹر ان ملکوں کا یہ ہے جو دنیا کے اچھے ملکوں میں ٹاپ کے اوپر ہیں وہاں پہ جمہوریت ہے وہاں پہ سیاسی استحقام ہے وہاں دھرنے نہیں ہوتے ہیں وہاں پہ پاپولیشن کنٹرول ہے وہاں پہ یہ جو نظام ہے وہ ٹرانسپیرنٹ ہے ان چیزوں کی تقلید کرنی چاہیے ہمسائیوں سے تلقات اچھے ہیں لیکن وہاں کی جمہوریت میں سربراہان سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں اور یہاں کی جمہوریت میں لمبا چوڑا پروٹیکول ہوتا ہے شاید ہماری جمہوریت میں اور ان کی جمہوریت میں یہی فرق ہے اسی لئے ان کی عوام میں اور ہماری عوام میں اتنا بڑا فرق ہے اتنا بڑا گیپ ہے اور اگر عوام کے ساتھ اس طرح ہوگا یہ گیپ بڑھتا چلا جائے گا تو کرائم بھی بڑے گا ٹرررزم بھی بڑے گا ان تمام چیزوں کو کیٹر کرنے لیے غربت کو بھی کیٹر کرنا ہوگا ہمارے آج کی شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا پیس بک پر باقبر صبح کے نام سے ہم موجود ہیں ٹوٹر پہ بھی موجود ہیں فیڈبیک دے سکتے ہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا پاکستان پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے گا have a nice weekend